کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے صفت میں کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے اللہ اکبر کہا نہیں کہنا ہی چاہتا ہے بس کہنے ہی والا ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے فرشتے جاؤ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے میری عبادت کے لیے اس کے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے اس کا احتمام کر لیا میری بارگاہ میں حاضری کا جو احتمام تھا جو اس کے اختیار میں تھے کر لیا کپڑے پاک رکھے جسم پاک رکھا اور وضو کر کے اپنے آپ کو نماز کے لائق بھی بنا لیا یہ اس کے اختیار کی چیز تھی تو ظاہری اعتبار سے جو کچھ یہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا لیکن مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو یہ باطن کو نجاستوں سے پاک کرنے کا تو اس کو کوئی اختیاری نہیں کوئی قدرتی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو فرشتے کو رب حکم دیتا جاؤ اس کے اندر باطن میں جو گناہوں کی نجاستیں ہیں سب اس کے اندر سے نکال کر الگ کر دو ظاہر کو کو تو خود اس نے پاک کر رکھا تھا اور باطن کو جا کر تم پاک کر دو تاکہ مجھ پاک کی بارگاہ میں مکمل پاک ہو کر یہ حاضر ہو جائے فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے ابھی اس بندے نے اللہ اکبر کہا نہیں تھا کہ فوراں ہی اس کی ساری غلازتوں کو نجاستوں کو اس کے اندر سے گناہ کی نجاستوں کو نکال لیتا ہے اور ایک گٹری بانگ رکھ دیتا ہے وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا نماز سے فارغ ہوا تو فرشتہ رب کی حضور کہتا ہے کہ مولا تیرے حکم سے میں نے اس کے گناہ کی نجاستوں کو اس سے الگ کیا تھا اب یہ نماز پڑ چکا اب اس کے گناہوں کا کیا کروں یہ جو گناہ اس سے نکالے تھے اس کا کیا کروں تو رحمتِ الٰہیہ مسکرہ اٹھتی ہے اب کہتی ہے ارے فرشتہ جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو الگ کر لیا ہے الگ ہی رہنے دو بولو میرے پیارے اس کی ضرورت ہے کی نہیں تمہیں کتنی ضرورت ہے کیسی مس کر رہے ہیں تم یار کتنی بڑی نعمت ہی ہے فجر میں پڑھ لیا گئے گناہ بیلنس میں کوئی گناہ نہیں اب فجر اور زہر کے بیج میں کچھ خطا ہو گئی ظاہر ہے کہ انسان تو خطا ہو گیا اس کا بھول کا مرکب ہے نسیان تو ہوئی جاتا ہے ہو گئی زہر پڑھی پھر بیلنس میں کچھ نہیں زہر اثر کے درمیان کچھ غلطی ہو گئی کچھ جرم ہو گیا مغرب پڑھ لی پھر ختم سب پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خطا ہو گئی مغرب پڑھ لیا ختم اب عشاء پڑھ لو مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خطا ہو گیا عشاء پڑھ لو پھر بیلنس میں کچھ بچا گیا نہیں نا آپ سو رہے ہو نا اب سوچو ذرا اگر نین کی حالت میں تمہاری روح قبض ہو گئی تو سارے گناہ تو سب ختم ہو گئے مائنس میں ہو اب جو کچھ بھی ہے نین کی نین کی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نین کی ہوگی محبوب جاؤ اسے نکال کر جنت میں پہنچا دو کتنی امپورٹنٹ چیز میرے پیارے تم مس کر رہے ہو کر لو اس سے محبت ایک بار کر کے دیکھو یہ جتنا بابا بابی کے پیچھے بھاگتے ہو میں بتا رہا ہوں خدا کے گھر میں آ جاؤ پھر دیکھو میں کہتا ہوں ہر نوجوان سے کہتا ہوں ہر بزرگ سے کہتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے کس سے محبت کر لو نماز سے محبت کر لو تیس دن وہ چالیس دن کے چلہ کرواتے ہیں میں تیس دن کہتا ہوں صرف تیس دن اس سے محبت کر لو اب بلکل مکمل ارادہ کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے بس چھوٹتی ہے چھوٹ جائے میاں نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے ہمارا رب رزا رب ہے رزاق ہمارا دنیا تھوڑی رزاق دیتی ہے ہمارا رب ہمیں رزاق دیتا ہے ہم مومن ہیں جن کو پتا نہیں کہ رزق کون دیتا وہ بھٹکیں دنیا میں ہمیں پتا آئے کہ ہمارا رب دیتا ہے کچھ چھوٹ جائے چھوٹ جائے نماز نہیں چھوڑیں گے ایک مہینہ اسی زندگی گزار کے دیکھو دیکھ لینا پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی عشاء پڑھ کے نہیں سو گے رات بر بیچین ہو گے جب تک پڑھ نہیں لو گے گہری نین نہیں آئی میرے پیارے آج بھی جنگ کے میدان گواہی دیں گے اس سے بڑھ کر نہیں تلوار نمازی بن جا کس میں حمد ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف کس میں حمد ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف شرط اتنی ہے میرے یار نمازی بن جا